حرکت کرنا بہتر ہوگا ساجروں کو تکلیف دیے بغیر تاکب جاری رکھیں گے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں علم ہو باتوربے کہتا ہے جو حکم جناب پھر باتوربے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک سپاہی اندر آتے ہیں وہ کہتا ہے جناب سلیمان کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اتنے میں وہاں پر فلورا آ جاتی ہے یہ دیکھ کر سلیمان حیران ہو جاتے ہیں فلورا تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ رات کا وقت ہے یہ سورواری تجراتی سرائے ہے تم یہاں کیسے پہنچی ہو یہاں کیا کر رہی ہو فلورا وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں فلورا اس پر جوابا کہتی ہے میرے پاس جانے کے لئے اور کوئی جگہ نہیں ہے سلیمان بے ان کی خدمہ مربیہ بھی ان کے ساتھ تھی اس کے بعد سروج نکل آتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ہمیں جرگے والے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر التجان خاتون کہہ رہی تھی گوکتاش صاحب یاگو خاندان کے بہدر سرداران اور ہماری جرگے میں آنے والے ترک قبائل کے لوگوں کو خوشاندید کہتی ہوں آ کر ہمیں شرف بخشا سب سرداران ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیتی رہے التجان خاتون پھر ایک سردار کہتا ہے آپ کے اور تمام ترک قبائل کے حمایت آفتہ عصف اینال کے بیٹے ابراہیم اینال کے حضور آ کر بیٹے تو شرف ہمارے لئے ہے اس بر اینال بے کہتا ہے کھرائے عرض پر تمام ترک قبائل کے حمایت آفتہ میرے بائی سلطان تغرل حضرت ہے آپ اور تمہیں ان کے اس مبارک راستے کے سپائی ہے اجازت ہے التجان خاتون ہاں التجان خاتون کہتی ہے بولی اینال صاحب کیا بات ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں جرگے میں جی بولیے کیا بات ہے اینال بے کہتا ہے سلجوکیوں کے آغاز کی طرف نظر ڈالیے تو آپ اور سلجوکی سلطنت کو پروان چڑھانے والے تمام بہادر ترک صداران نظر آتے ہیں لیکن جب آج کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف جگڑ لیتی ہے بہت صف تکلیف جگڑ لیتی ہے آپ سب لوگ سلطنت کی سرزمینوں اور اپنے لوگوں سے دور را کر گزر بسر کر رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں شہنشاہ سلطان سطورل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اور وطن آخرت میں بھی جدہ نہ ہو اس پر ایک سردار جواباً کہتا ہے اس جرگے میں ہم سلطان دورل کے متعلق غیر جانت درانہ شرکت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اینال صاحب اینال صاحب بھی جواباً کہتا ہے جانتا ہوں میں سردار بائی جان سلطان دورل کے متحد ہونے سے آپ ڈر گئے ہیں میں جانتا ہوں لیکن پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے جب تک یہ جان اس جسم سے نہیں نکالی تو آپ کی حفاظت میری زیوہ داری ہے اس پر تمام سرداران خوش ہو جاتے ہیں اور ایل تجان خاتون بہت حیرت میں پڑ جاتی ہیں ادھر ہم کہ آپ کو آلی سلجوک سلطنت کی سرزمینوں میں اور خصوصاً گینجا میں آباد ہوتا دیکھیں اتنے میچنک ایل پرسلان صاحب اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے اینال صاحب ہاں ایل تجان خاتون حیران ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں ایل پرسلان آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ایل پرسلان صاحب وہاں پر پہنچ کر کہتے ہیں سلطان تغرل کا حکم گینجا نہیں واسپورکان کو آباد کرنے کا ہے اینال بے کہتا ہے جب تم سلطان کی بات کر رہے ہو اور ہماری رنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کیا سلطان نے کہا نہیں تھا کہ اس جرگہ میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور تمہاری بات نہیں سنی جائے گی ادھر باہر ارسلان بساسری کہتا ہے ساتھیو وقت آ چکا ہے ان پر ٹھوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے یہ کہہ کر وہ حملہ کرنے کیلئے اگر بڑھتے ہیں اندر ارسلان صاحب فرما رہے تھے جیسا کہ اینال صاحب نے کہا سلطان تغرل نہیں چاہتے کہ آپ گینجا میں آباد ہو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ واسپورکان کے ارگر زمینوں میں رہائش اختیار کرے ایناتولیا میں لڑی جانے والی لڑائیوں میں ہمارا سہارا بنیے اور ہماری طاقت میں اضافہ کرے سلطان کا فرمان اینال صاحب کہتے ہیں سلطان کا فرمان یابگو خاندان کو میرے علاقوں میں آباد کرنے کا کہے آپ کی نافرمانی اور حکم کا اترام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا مسکرن ابو اسپورکان نہیں بلکہ گینجا ہے اس کے علاوہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ترکوں کو آباد کرنے کا یقین دلانے کے لئے انہیں مال اور سرسب چھرگاہوں فراہم کرنی پڑتی ہے ایسائی ہے ایک سردار کہتا ہے ایسائی ہے ہم نے کئی جنگوں اور فتحات میں اینال صاحب کے ساتھ گوڑے دوڑائے اور ایک ساتھ تلوارے چلا کر کئی سرطن سے جدا کیے اگر کوئی ہمارا محافظ یا مالک بننا چاہتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی گردنیں کس کے حوالے کریں گے ادھر باہر ایوار سپاہی کہہ رہا تھا جب سلطان محترم سنیں گے کہ ہم جرگے میں آئے ہیں اتنے میں اچانک ان کو تیر لگتے ہیں اندر الپرسلان صاحب اور سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے اینال صاحب الپرسلان صاحب حکم دیتے ہیں تجان خاتون کی حفاظت کرو الپرسلان صاحب بہار رکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے الپاگوت اتنے میں وہاں پہ سامنے سے ارسلان بساسری اور ان کے سپائی پہنچ جاتے ہیں الپرسلان ارسلان بساسری کو دے کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ زندہ کیسے بچ گیا ہے پھر اینال بے کہتا ہے یہ اب بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں تم نے کہا تھا یہ مر چکا ہے الپرسلان پھر فلیش بے کا منظر سامنے آتا ہے جب سلیمان کہہ رہا تھا اس کی موت تمام مسلموں کے دلوں کی شفا بخشے ارسلان بساسری کہتا ہے تمہاری طاقت میری جان لینے کے لئے کافی نہیں ہے شہزادے الپرسلان میرا یہاں آنا الپرسلان کی وجہ سے ہے میرا مسئلہ اس کے ساتھ ہے اگر اسے میرے حوالے کر دو تو کسی کو نقصہ نہیں پہنچے گا اینال بے غصے میں کہتا ہے یہ کیا ہے لانتی کیا کر رہے ہو جس چیز کا سودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ سلجوک ریاست کی ملکیت ہے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان یہ خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے الپرسلان صاحب حکم دیتے ہیں الپرسلان خاتون سلطانہ کی حفاظت کرو مسلسل لڑائی جاری ہوتی ہے الپرسلان صاحب ان کی سپائی بہدری کے ساتھ لڑتے ہوئے کافیروں کو جہنم واصل کر رہے تھے جو کہ ارسلان بساسری کے سپائی تھے لڑائی کے دوران ارسلان بساسری اور الپرسلان صاحب امنہ سامنا ہو جاتا ہے لیکن سامنے سے سپائی آ جاتے ہیں جلال سپائی بھی زخمی ہو جاتا ہے ادھر ارسلان اسف یہ جگہ کڑاتا گریگوراوں کے سپائی بھی وہ جگہ کڑے تھے اور ارسلان اسف کو دیکھ رہے تھے